عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لئے ایک نعمت نہیں بلیہ حضار نعمتوں سے جہتے ہیں کیونکہ سرکار کے سرکے میں ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے تو سرکار کی آمد پر خوشی مناتے ہیں اس میں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے سلام پہش کیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یعقو علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام تو اس لئے اسلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یعنی بارہ ربی اول جب بھی سال میں آتا ہے تو جو سرکار کے چاہنے والے ہیں ماننے والے ہیں سرکار کے امتی ہیں سرکار کی بارگاہ میں فراج اقیدت پیش کرتے ہیں اور اس کو ایک عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا گیا ہے کہ عید کے دن ہر طرح کی خوشی ہر طرح کا اچھا کھانا کھانا یہ باعش سوا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے لئے عید ہوئے اس لئے عید ملاد النبی کے دن ہم اچھے کپڑے بھی پاہتے ہیں اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بار بھی پیش کرتے ہیں یہ عید ملاد النبی کا محصر دوسرا یہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے دنیا کی حالت بہت خراب تھی کو پڑتا رواز کا رواز کا آنے لوگ ایک دوسرے سے جلتے تھے دوسرے سے حسد کرتے تھے درائی جگرہ تھا بچیوں اور عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو سب سے پہلے عورتوں کے مقام کو اچھا کیا کہ ماں کی قدموں تل جنت ہے بیٹی کو رحمت بنایا اور اس طرح سے کیا تو عرب میں بھی صدار پیدا ہو گئی اور آج اس دوئے زمین پر ہتنے لوگ ہیں جو سرکار کے پیغام کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس لئے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے سنتی رسول ہی ہے اور آسمان پر بھی سرکار کی پیدایس پر کسی منائی گئی تھی سرکار جب رحم مادر میں آئے تو جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی مچھلیوں نے مبارک بات دی اب جانور سے کیوں گواہی کیلائی گئی کہ ایک انسان دھوٹ بول سکتا لیکن ایک جانور دھوٹ نہیں بولتا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں سے گواہی دلائی کہ سرکار آدماء کے رحم میں آ چکے ہیں تاکہ کسی خلصفی یا سائنس والے کو انکار کی پھن جائیس لیں حضرت کیونکہ آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے دو سالوں سے جو حالات ہیں پینڈیمک ہے اس وجہ سے جو ریسٹیکشنز ہمارے پہ ہیں تو پچھلے دو سالوں میں ہم نے جلوس وغیرہ نہیں نکالا ہے تو اس سال کیا رہے گا جلوس نہیں نکالا ایک سال حالات اچھے نہیں ہیں کووینڈ انیس کے تحت یوگ اپنے گھر میں ہی منائیں اور گھر میں ہی جو احترام کریں سرکار کا ملاد پڑھوائیں سرکار کی کچھ ہی منائیں اچھا کپڑا پانیں اچھا کھانا کھائیں ایک دوسری کو مبارک باتیں ٹھیک یہ ہے ہمارا پیغام جی موسلم مہاستنگ پرندیش اتیق آپ سب کو مہے ربی بول اول کی مبارک دیتے ہوئے میں آپ سے موسلم مہاستنگ کی طرف سے آپ سب کو ایر نوی نوی کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ساتھ ہی تمام موسلم راجستان کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان سے میں بجاریش کروں گا کہ یہ پورونا نام کی جو گائیڈ لائن سے اس کی پالنا کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہ کر اور جو سرکار نے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے اس کے حساب سے ہی ایر نوی 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 بنائی جائے آپس میں ایک دوسرے مبارک بات پیش کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ بچوں کو جو بھی کبر پیش کرنا ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا برادت دوں سویل بھائی اور سویل بھائی کے چینل دیلی ادھے پور اور پورے ویورز اور پورے ہندوستان کے سبی بھائی وینوں کو جشنید ملادن نبی کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں میں محمد زبیر خان مسلم سیونگ سیسائیڈی کا فاؤنڈر سنسطاپک مسلم مہاسن کا پردیش سہیو جگ پلٹن کی مزید کے کے ایر تکر کے ناتے میں پورے ادھے پور پورے ہندوستان اور سبی لوگوں کو اپنی طرف سے جشنید ملادن نبی کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ہی جو ایڈمیسٹریشن نے ابھی جو چھوٹ دی ہے اس کے تحت جو ہمارے گائیڈ لائنز ہیں پینڈمک کی وجہ سے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم سبی لوگ اپنے گھروں میں بہت اچھے سے بھائی چارے سے آپسی بھائی چارے سے ایر ملادن نبی کو منائیں اور اس ہندوستان اور پورے دیش میں پورے ورلڈ کے اندر جو یہ پینڈمک چل رہا ہے تو میری سرکار ایڈمیسٹریشن ایڈمیسٹریشن کو سپورٹ کرتے ہوں اور اس بار بھی سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ جل سے جل یہ پینڈمک ختم ہو اور آپ سبی کو ایڈ ملادن نبی کی تحضیر سے مبارک بات پیش کرتے ہیں پلٹن مرزید کمیٹی کی جانت سے ہم سب آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ابھی کورونا کا دور ختم نہیں ہوا ہے کورونا کی اس بیماری کو مدیلہ سے رکھتے ہوئے یہ جو اپنا خوشیدہ محول ہے اس کو گھروں پر ہی منائے جائے اور ادھی خاص طور سے ایک دینگو کا جو چیز طرح سے بڑھ رہا ہے محاملہ اس کو بھی آپ بہت دھیان رکھیں اور اور سب بڑی بات یہ ہے کہ مچھروں سے بچنے کے لیے ہمیں احسیات برفنا ضروری ہے اس خوشیدے موقع پر ہم کمیٹی کی جانتے سے تمام عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ تیوار بہت ہی ہمارے لیے اہم جہے رکھتا ہے ہم سب چاہتے ہیں مل جن کر دیش کے امن سانچی کے لیے اس خوشیدے محول میں شامل ہو دیش کے لیے